اللہ یا یہ قرآن کا حکم ہے یا یہ حدیث میں لکھا ہوا ہے کوئی بھی مسلمان گیاروی باروی اس لیے نہیں کرتا کہ یہ فرض ہے یا واجب ہے یہ سنت ہے یا نفر ہے اس لیے نہیں کرتا کہ یہ قرآن میں ہے یا حدیث میں ہے بلکہ سن لو باروی کرنے والا میراد منانے والا میراد اس لیے مناتا ہے کہ اسے آمنا کے لال سے محبت ہو گئی ہے گیاروی کرنے والا گیاروی اس لیے مناتا ہے اسے غوثِ آزم سے محبت ہو گئی ہے اجمیر جانے والا چادر اس لیے لے جاتا ہے اسے اجمیر والے غریب نواز سے محبت ہو گئی ہے اور امیر شاہ ولی کی بارگاہ میں پھولوں چادر کا نظرانہ لانے والا فرس سنت واجب نفل قرآن کا حکم یا حدیث کا حکم سمجھ کر نہیں لاتا بلکہ امیر شاہ ولی سے محبت ہے اس لیے پھولوں کا تحفہ لے کراتا شادر کا نظرانہ لے کر آتا ہے میرے بھائیوں مسائل کو سمجھو آپ گھر کو جاتے جاتے جلچہ سن لے کے جاتے جاتے وہاں سے ہوتل میں سے ماشاءاللہ برگر لے لیے گھر کو لے گئے بیگم کو کھلائے بیگم اٹھو آج مولانا صاحب کی تخیر سنا بھوچا بردست تھی بیگم امبو کھلاو بلکے بولے بیگم برگر لائے وہاں آپ کے آسنا بیگم بھی خوش ہو گئی بولے آٹھ سال میں پہلی مرتبہ شوہر ہونے کا حق ادا کر رہے ہو بولے رات کے تین بجے تو بجے ٹینشن نہیں پہلی بار لائے شوہر شکر آدھا کر کے کھا لینا نہیں کھائے تو دوبارہ نیلا قابل کے بیچاری اٹھ کے کھاو مگر کھاتے کھاتے بیگم پوچھی شوہر سے آجی شوہر صاحب آپ میرے واسطے برگر لے کے آئے ہیں کیا یہ برگر کھلانا خوران میں لکھا ہے بیگم کو برگر کھلانا کیا حدیث میں لکھا ہے کیا بیگم کو برگر کھلانا کیا یہ صحابہ کا طریقہ ہے شوہر برگر چھینڈے ہو لے نہ یا پیسے خرصہ کر کے کھا کے بولے تو خوران حدیث پوچھ رہی گیا بات سمجھ میں آ رہی ہیں آپ کبھی بھی کسی کو کچھ کھلاتے ہیں ابھی میں آیا آپ کے علاقے میں آیا پانچ منٹ پیٹا بیچارے انگر لائے موز لائے بسکٹ لائے چائے لائے کھارا لائے کئی بلائیس آپ حدیث میں ہیں مکشر کھلانا خوران میں ہیں نہ رہی مولانا سے محبت ہے کیا ہے ذرا زور سے بولو تو اسی لیے اللہ والوں کے پاس آپ جب چادر اور پھور لے کر آتے ہو فرض واجب سمجھ کے نا ولیوں سے محبت ہے اس لیے لے کر آتے ہیں اب انہیں محبت کی باتوں کو پوچھتا خوران میں ہے کہ اب انہیں بیچارہ بھولا مسلمان انہیں کہا بیچارہ کبھی حالیوں کی صوت میں نے بیٹھانے پاٹ ڈبے پہ کام کرنے والا انہیں روزانہ ترکاری بیچنے والا انہیں روزانہ آٹوں چلانے والا اس کو انہیں پوچھا خوران میں آئے گا وہ دیگئے انہیں کہا کتی بڑی تاری کتی بھیانک آواز غلط تھوڑی ہو سکتا سہی چھونگا سمجھ رہا نہیں ہے مسلمانوں اولیاء اللہ سے وابستہ رہو حضرگان دین سے محبت کرو اولیاء اللہ کے لقش خدم پہ چلو اور اہل سنت والجماعت کے عامال کی پابندی کرو نماز روزہ زکاة حج کا احتمام کرو مسلمانوں یہی ہماری کامیابی ہے